حفظ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم کرنے جارہے ہیں سریر خامہ کا سبق نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور رفاہ آمہ مشکی سوارات سے ہم شروع کریں گے آپ جلدی سے دعا پڑھ لیں ربی جتنے علمہ دیوہیں مشکل الفاظ کے معنی لکھیں اصحاب صحابی کی جمعہ امور امر کی جمعہ کام تھکے ماندے تھکے ہوئے جزائے خیر نیکی کا بدلہ حرف جناس پڑھا لکھا دارالصدقہ صدقے کا گھر بیت المال دادرسی چارہ سازی انصاف کرنا فریاد سننا رفاہ آمہ لوگوں کی بھلائی کے کام روزینہ دار تنخواہ پانے والا جن کو وظیفہ ملتا ہو آر برائی شرم عیب خرابی مال حاکم گورنر قلم بن دکھنا مبزول خرش کیا گیا سبق کا خلاصہ ہے حضرت عمر فاروق زدالانہ دوسرے خلیفہ راشت ہے عبر زدالانہ کا عرصہ خلافت دس سال ہے اور چھ ماہ ہے عبر زدالانہ آدھی دنیا کی حکمران ہونے کے باوجود اپنے تمام چھوٹے سے چھوٹے کام بھی خود کیا کرتے تھے اس کے لئے عبر زدالانہ کبھی وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی عبر زدالانہ کسی کام کے کرنے میں آر محسوس نہ کرتے تھے روزینہ داروں کو روزینہ خود تقسیم کرتے جاتے تھے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دارالصدقے میں جاتے اور ایک ایک اونٹ کے پاس کھڑے ہو کر ان کے دانت گنتے اور ان کا حلیہ کلم بند کرتے عبر زدالانہ کا محمول تھا کہ مجاہدین کے گھر پر جاتے اگر انہوں نے بازار سے کچھ مغوا نہ ہوتا تو انہیں چیزیں قریب کر لا کر دیتے اگر جنگ کے مقام سے قاسد خط لاتا تو مجاہدین کے گھر دے کر آتے اور ان کو خط بھی خود ہی لکھتے تھے دیئے گئے سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک چھوٹے کاموں کی طرف حضرت عمر زدالانہ کا رویہ کیسا تھا جواب حضرت عمر اپنے تمام چھوٹے چھوٹے کام خود کرتے تھے اس کے لئے آپ زدالانہ کبھی وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہاں خلیفہ ہوتے ہوئے بھی آپ زدالانہ کسی کام کرنے میں آر محسوس نہ کرتے تھے سوال نمبر دو حضرت عمر مجاہدین کے گھر والوں کا خیال کس طرح رکھتے تھے جواب حضرت عمر زدالانہ مجاہدین کے گھر پر جاتے اگر انہوں نے بازار سے کچھ مغوا نہ ہوتا تو انہیں چیزیں خرید کر لا دیتے اگر جنگ کے مقام سے کاسد خط لاتا تو مجاہدین کے گھر دے کر آتے اور ان کو خط بھی خود لکھ کر دیتے سوال نمبر تین حضرت عمر ریایہ کی حالات سے خود کو کیسے باقبر رکھتے تھے جواب حضرت عمر زدالانہ ریایہ کی حالات سے خود کو باقبر رکھنے کے لئے ہر نماز کے بعد مسجد کے سہن میں بیٹھ جاتے لوگوں کی مسائل سنتے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے راتوں کو علاقے میں گشت کرتے رہتے تاکہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کر سکیں سوال نمبر چار حضرت عمر رضی طرح کے غلام اسلم نے کون سا واقعہ بیان کیا ہے جواب حضرت عمر رضی طرح کے غلام اسلم نے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی طرح گشت کرتے ہوئے سرار کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت پکار رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں پاس جا کر حال معلوم کیا تو عورت نے بتایا کہ بچے بھوک گئے ہیں اور میں نے انہیں بھیلانے کے لئے خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چڑھا دیا ہے آپ رضی طرح اس وقت مدینہ آئے بیت المال سے آٹا گوش کی اور کجول اٹھا کر لائے اور عورت کے آگے لاکر رکھ دیا اور اس وقت تک وہیں رہے جب تک بچوں نے کھانا نہ کھا لیا سوال نمبر پانچ حضرت عمر رضی طرح نے معذور صحابی کی کیسے مدد کی جواب حضرت عمر رضی طرح نے معذور صحابی کیلئے ایک نوکر مقرر کر دیا تاکہ انہیں روز مرہ ضروریات کی تکمیل میں کوئی پریشانہ اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں قدلہ کر دیں دیئے گئے الفاظ و محورات کو جملوں میں استعمال کریں کلم بند کرنا الطاف حسین حالی نے مسددس حالی میں مسلمانوں کے عروج و زبال کی داستان بہت امدہ انداز میں کلم بند کی ہے داد رسی کرنا اچھے حکمران کی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ غریبوں کی داد رسی کرتا ہے سیر ہو کر ایک مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سیر ہو کر رات بسر کرے اور اس کا ہم سایہ بھوکا رہے امیر المومنین امیر المومنین حضرت ابو بکر زدانہ مسلمانوں کے پہلے قلیفہ تھے معمول راتوں کو گشت کرنا حضرت عمر زدانہ کا معمول تھا بیرونی ازلا حضرت عمر زدانہ بیرونی ازلا سے آنے والے قاصدوں کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے تھکے ماندے دن بھر کے تھکے ماندے پرندے رات کو اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں دیئے گئے سوالات کے جوابات دیں خود کرتے تھے خود انجام دیتے تھے کسی کام کو برر نہ سمجھتے تھے کسی کام سے آر نہ تھا اپنے ہاتھ سے بانٹے جاتے اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے جاتے اس وقت تک چلا جائے اس وقت تک روانہ ہو جائے جو سرکاری پیغام رساں آتے جو سرکاری قاصد آتے میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے میرا بار تم نہیں اٹھاؤ گے دیئے گئے سوالات کے جواب دیں مدرجہ زیل واحد کے جمعہ اور جمعہ کے واحد تحریر کریں امر امور صحابہ اصحاب دفتر دفاتر منجل منازل زلا ازلا تکلیف تکالیف مذکور بالا پانچ مونسل بولے جانے والے الفاظ چن کر لکھیں مذکر الفاظ اونٹ قاسد کافلہ مجاہد نوکر مونس الفاظ لونڈی عورت شقایت فرصت ہانڈی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیکی کی رہوں پر چلنے کی توفیق اتھاؤں فرمائے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے بہت سا خیال اللہ حافظ بچو